جو ہے پریافت کے بابا جو ہے گلی گلی بیشار ہے گلی گلی بیشار ہے نہیں تو آپ نے اسی طرح کریں گے ان کے ایک کان میں گنے ماریں گے اگر آپ کو کس کنجرنے ذرا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دیکھا وہ تو کمینہ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے آپ نے چھوڑے ان کندوں کو اٹھاؤ میں پولیس سے کہتا ہوں نہیں اٹھاؤ کے تو ان کے ساتھوں ہم اشر کریں گے کہ انہی نسل بھی یاد رکھیں گے ان کے اپنی ماں بہنیں نہیں ہیں وہ ناکھتی ہیں گے پولیس ہمیں مجبور نہ کرے یہ کھلی چھپی پولیس نے دے رکھی ہے ان کو حکومت تو ہمیں پتہ ہے کمینوں کی ہے لیکن پولیس اپنی ذمہ داری پوری جو کرائے کے خوٹے بیٹھتے ہیں پس کنفرنس پہ پاکستان کے ساتھ پر ہاتھ کھانا اور اس طریقے سے ہی کھانا مجھ پہ کسی بیعات پسانے کی امد ہی پڑی ہے کسی بیعات پسانے کی امد ہی پڑی ہے کسی بیعات پسانے کی امد ہی پڑی ہے وہ قائدہ ہو رہی تھی ہمیں پری پلانٹر تھا اس کے پیچھے جو ہے جو سکیورٹی کے داکت سے خماتہ اس کو بدا کرنا ہے ہمیں کوئی سکیورٹی نہیں چاہیے ہم سکیورٹی اپنی چانتے ہیں کوئی سکیورٹی نہیں چاہیے یہ پولیس یہی کھڑی رہے ہیں اس پر نہیں پسانے پہلی MArchis کے باہر جہاں دیکھ سکتے ہیں آپ رینجر کے بھی دستے تائنات ہیں پولیس کے بھی دستے یہاں پہ تائنات ہیں لیکن جس جگہ پر یہ روین سب کھاو آجا موسیقا نواز شریف پاکستان کے دشمنوں! تمہیں چنچن کے اللہ پارے گا انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق ہی ہوتی ہے بیٹھانچی نہیں ہوتی ہے بار بار اطباع کا ووٹ مانگ رہے تھے جب ہم ووٹ پہ آگے تو کیوں نہیں آتے ہوگا چور راستے سے آنے پاس چور ہوتی ہے یہ شہر مانجے جائے گ Louisiana یہ سبت قناع بانے جاتے ہوں لیوکرات جاتے ہی ودیو یہ حرام دی Tak rewrite Face خدای اٹھا اسکار ہیں ناڑی ر miles چلا یا چار کب ہماری پلیس ہماری پلیس ہماری پلیس ہماری پلیس عمران خان کو جانا ہے پاکستان اور عمران خان اب اکٹھے نہیں چل سکتے تیم سال میں پاکستان کو جتنا تباہ کر دیا ہے معیشت کو جتنا تباہ کر دیا ہے کشمیر کا سودا کر دیا ہے کوئی پاکستان کا دشمن بھی تیم سالوں میں پاکستان کی یہ حالت نہیں کر سکتا تھا جو عمران خان کے ہاتھوں تیم سالوں میں پاکستان کے ہو چکی ہے اور اب یہ اس طرح کے ذریعے چاہتا ہے اپنے اقتدار کو بچائے کبھی کوئی پاکستان کا ڈکٹیٹر گنڈا گردی کے ذریعے نہیں بچا جب عوام پیچھے سے ہٹ جائیں جب عوام کسی حکومت کے خلاف ہو جائیں تو پھر اس حکومت کا جانا ٹھہر جاتا ہے صبح گیا یا شام گیا گردی کے لیے اپنے لوگوں کو یہاں پہ بنایا ہوا تھا یہ باقیدہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس قسم کی گنڈا گردی کا مزارہ کر کے یہ آراکین اسمبلی کو آپوزیشن کو مروب کرنا جاتے ہیں لیکن ان کا جانا اب پھیر چکا ہے اب ان کی اس گھنڈا گردی سے جو ہے وہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گی یا جو راکو موسیقی 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 آج پورے پاکستان نے دیکھا کہ ملک میں وزیر آزم نہیں ہے آج آپ کے کیمرے میں دیکھا کہ ملک میں وزیر آزم نہیں ہے ملک میں ایک غنڈا بدماش اور دہشت گرد مسلط ہے اور ملک کے اندر ملک میں اسی غنڈا غردی اسی دہشت گردی اور اسی بدماشی سے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں اور آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح ان کے غنڈا غنڈوں نے یہ کل سے حکمت عملی بنائی بھی تھی اور یہ ہم بھی بنا سکتے تھے لیکن ہم پاکستان کی عوام کو ان کی اصلیت بتانا چاہتے تھے کہ یہ وزیر آزم نہیں ہے یہ غنڈا ہے بدماش ہے اور دہشت گرد ہے یہ ان کے اصل چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا اور یہ ان کے اصل چہرے اپوزیشن کی پریس کانفرنس اس چالی سے اس بدماش سے اس غنڈے سے برداشت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ وزیر آزم نہیں رہا کیونکہ یہ وزیر آزم نہیں تھا کیونکہ یہ وزیر آزم نہ تھا نہ ہے اور آئندہ اس کی شکل اس طرح پر نہیں آئی گی یہاں ان سب لوگوں کے ذریعے گنڈا غردی کی گئی خواتین کے اوپر میمبر پارلمنس کے اوپر یہ سے ہمیں کوئی ڈر نہیں کیونکہ ہم ان کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے آج یہاں کھڑے ہوئے تھے وہ حکومت وہ حکومت جو اتجاج کرتی ہو وہ حکومت جو گنڈا غردی کرتی ہو وہ حکومت جو بدپاشی کرتی ہو وہ حکومت جو ووٹ چور ہو ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں ایسے بدماشی کرتے ہیں اور آج کدھر ہے وزیرت داخلہ کدھر ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہاں کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے آج ہم لوگوں نے نواز شریف کے شیروں نے ان کے گنڈوں کو بھگایا آج ہم وہی پریسٹو کر رہے ہیں ادھر ہی انہیں کیمروں کے پاس کھڑے ہیں ان آٹھا چینی ان آٹھا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا اسی طرح مقابلہ کریں گے باگے سارے بلاوین کو کھڑے ہم لوگ یہاں نواز شریف کے شیر کھڑے ہیں یہ گنڈا گرد یہ دہشت گرد یہ لوگ پھاک گئے ہیں اور یہ ان کے اصل چہریں اور ابھی شاید کیس نہیں سارے آج تمام آپ کی آنکھوں کے سامنے کیمروں کے سامنے ایک کیلی لائے ہیں لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی مریم کے اوپر آپ کے سامنے انہوں نے حملہ کیا ہے آپ کے سامنے انہوں نے کالیاں نکالی ہیں یہ مدینے کی ریاست ہے جدر ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے جدر بیٹیاں باہر نہیں آ سکتی یہ مدینے کی ریاست ہے جدر صرف آپ کی ماں بہنیں عزتدار ہیں صرف آپ کی بیٹیاں عزتدار ہیں جو حق کی آواز اٹھائے جو مہنگائی کی بات کرے جو عوام کی بات کرے ان کے سروں سے چادریں نوچ لو یہ ہے یہ ریاست ہے اس ریاست میں یہ کھڑے ہیں ہم پانچ اور آپ نے یہ حجوم دیکھا کدر ہے یہ حجوم آج کدر ہے یہ پانچ لوگوں کے سامنے پانچ لوگوں کا مجموعہ کال گیا ہے یہ جو پولیس ابھی آئے ہیں کون ہے ہزی 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 یہ ابھی جو مدینے کی ریاست کی پولیس ہے جو آپ آئی ہے جب بہنوں کے سروں سے چادریں گھیجی گئی ہے جب یہ مجموعہ لگ رہا تھا جب گالیاں نکالی جا رہی تھی اس وقت مدینے کی ریاست کی پولیس کدر تھی وہ ایک آدمی جو کہتا ہے میں پر نہیں مارنے دوں گا آج یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے کدر تھی پولیس اس نے کیوں انتظار کیا کہ ہماری بہن کو ہماری ماں کو بیٹیوں کو گالیاں نکالی جائے ان کی چادروں پہ ہاتھ ڈالا جائے یہ بزدل اور بیغارت لوگ ہیں بزدل اور بیغارت پرائی منسٹر ہیں مجھے تھی رہے ہیں مجھے تھی رہے ہیں مجھے تھی رہے ہیں مجھے تھی رہے ہیں میرا نام شائد کا کانا بہت سکتا ہے بھائی ساب آپ اپنا ہمارے ہیں میں ہڑوں کا رہنے والا ہوں 62 سال میری عمر ہے میں ان چوروں میں سے جس کو شوگ ہے جہاں پر تشیف نے آئے اگر سیچر میں نہ گیا تو میرا نام پتل دیا اگر اپنیس میں نہ گیا تو میرا نام پتل دیا اور یہ جو امران خان نیازی جوروں کے پیچھے چھپا ہوئے میں میدان میں کھڑا ہوں آجو آجو تمہیں باقشان کے مرم بنا رہے ہیں آگر جواب دو جوروں کے پیچھے مت چھپو کرائے کے گھروں کے پیچھے مت چھپو آجو آجو میدان میں اگر بات کرو یہ نہیں روایت پیدا کی جانی ہے یہ آج نہیں روایت یہ ہار کی نشانیاں ہوتی ہیں یہ ترپوک آدمی کی نشانیاں ہیں جو گھنڈوں کے پیچھے چھپتا ہے بیران خان اور اس کے ٹور کہ کس سے خلاف کارونی میں اس کوڑی کی ضرورت رہی ہے ہماری کی نشانیاں یہ آج کی ضرورت مجھے کی ضرورت رہی ہے موسیقی 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 کی آواز دبانا چاہتا ہے آمن گھنڈوں کا مقابلہ کریں گے پاکستان کو فیشسٹ سٹیٹ نہیں بننے دیں گے ہٹلر نے بھی کسی طرح اپنے پارٹی کے گھنڈے پالے تھے اور اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ پاکستان میں ہٹلر کوئی نہیں بن سکتا یا مشرف ہٹلر نہیں بنا تھا تو عمران خان کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی